اللہ الرحمن الرحیم مَا آتاکم الرسول فَقُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ محترم حضرات کل آپ کے سامنے بخاری شریف کی سلاسی روایات یعنی تین سندوں والی روایات پیش کی گئی تھی اور آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے آج حدیث کی سند آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعونا ویسمعو ممی یسمعو منکم اے میرے صحابیوں تم مجھ سے سنتے ہو اور تم تعبین کو سناتے ہو اور تعبین طبع تابین کو سناتے ہو اور طبع تائمین اپنے شاگردوں کو سنائیں گے اور پھر ان کے شاگرد محدیسین کو سنائیں گے اور محدیسین حدیثوں کو کتابوں میں جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ممومت کو سنائیں گے حدیث کی کتابوں کو اور اپنے خاص شاگردوں کو سنا کر حدیث سنانے کی اجازت دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے صحابی سنیں صحابی کی زبانی مبارک سے تابعی سنیں تابعی کی زبانی مبارک سے تابعی سنیں تابعی تابعی کی زبانوں سے اساتحیزہ کرام سنیں اور ان سے مہدیسین نے کرام حدیثوں کو لیا اور مہدیسین نے حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا جیسے یہ سب کتابیں محدیسین نے خدر اپنے استادوں سے سنا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنایا اور ان کے شاگردوں نے جو ہے مسلسل ایک دوسرے کو سنا دے چلے آئے یہ حدیثوں کا سلسلہ یہ زبانی چلتا ہے شفی ہونٹوں سے سنتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں یا تو استاد خود حدیث پڑھ کر شاگرد کو سنا دے یا استاد کے سامنے شاگرد حدیث پڑھ کر سنا دے تو ابھی جو ہے سماعت اس سے ثابت ہو جاتے تو ابود آوز کے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیثوں کو سب تم لوگ سنو گے تم سے ثابت سنیں گے ان سے ان کے شاگرد سنیں گے ان سے ان کے شاگرد سنیں گے تو یہ سلسلے میں آپ کے سامنے بخاری شریک کی پہلی حدیث پیش کی جاتی ہے جس کے رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما العمال بن نیاد یہ بخاری شریک کی سب سے پہلی حدیث ہے اس کی شرائع انشاءاللہ دوسرے درس میں پیش کی جائے گی انما العمال بن نیاد کہ عمال کا دارا دارا نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمْ مَانَحَا اور بے شک ہر انسان کے لئے وہی ملے گا جو اس نے اپنے دل میں نیت کیا اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کیا ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لئے ہوگی اگر کوئی کسی سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کیا ہے تو اس کو ہجرت کا سواب نہیں ملے گا تو نیت کے مطابق وہ نیت میں خوٹ ہونے کی وجہ سے اس کی نیت کا صحیح اس کو نہیں مل سکتا تو یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں تو حدیثوں کو روایت کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام سب سے پہلے راوی ہیں ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب سے دوسرے راوی الکمہ بن وقاس اللیسی اور الکمہ بن وقاس اللیسی سے حدیث سننے والے محمد ابراہیم التائمی ان سے حدیث سننے والے چوتھے نمبر پر یعیاء بن سید الانساری ان سے سننے والے حدیث پانچوے نمبر پر صوفیان سوری اور ان سے حدیث سننے والے چھتے نمبر پر حمیدی یہ امام بخاری کے استاد تھے امام بخاری ان سے بہت ساری حدیثوں کو نخل کیا ہے تو حمیدی کے شاہد امام بخاری امام بخاری نے کتاب کو مکمل کرنے کے بعد بیس سال تک لوگوں کو بخاری شریف کا درست دیتا رہے اور تاریخوں میں رکھا ہوا ہے کہ اپنی حیات مبارکہ میں امام بخاری نے نوود ہزار آدمیوں کو بخاری شریف پڑھ کر سنایا یا بخاری شریف کا درست لوگوں کو دیا اور ان کے خاص ایک شاگر تھے جناب ابو عبداللہ یوسف الفربری امام بخاری کے شاگر ان کے شاگر امام سرخصی ان کے شاگر محمد دن مدفر داوودی ان کے شاگر گیاروے نمبر پر شیخ عبدالاول عیسیٰ سجدی ان کے شاگر باروے نمبر پر ابو عبداللہ الحسین مبارک اور تیرے نمبر پر احمد بن ابو طالب الحجار اور چودھے نمبر پر احمد بن عبداللہ تنوخی اور پندرے نمبر پر اللہ ماہ ابن حجر اسقلانی یہ دنیا اسلام کے سب سے بڑے محادث ہیں یہ حفظ الحدیث ہے انہوں نے بلوغ المرم کتاب کو تعلیف کیا اور اس کو جو ہے حدیثوں کی کتاب لکھا جو مختصر ہونے کے ساتھ تمام اسلامی حقام پر مشتمل ہیں اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرعہ جو لکھی اتنی بڑی شرعہ لکھیا اور اتنے تفصیل مفصل معنی اور مطالب پر مشتمل شرعہ لکھی کہ جس شرعہ کے بارے میں علماء کا فتوہ ہے اللہ فتحہ بعد الفتح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد پھر کوئی فتح نہیں ہے اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی جو شرعہ فتح الباری لکھی ہے اس فتح الباری کی شرعہ کے بعد پھر کوئی اتنی مفصل شرعہ کوئی دوسرا آدمی نہیں لکھ سکتا تو علامہ ابن حجر اسقلانی ایک بہت بڑے امام مخاری کی حدیث کے بہت بڑے شرعہ ہیں تو ان کے شاگرد اللہ انہیں امام زہین الدین زکریہ انساری ان کے شاگرد شیخ محمد بن حمزت الرملی ان کے شاگرد احمد بن عبدالقدوس شناوی ان کے شاگرد شیخ احمد القشاشی ان کے شاگرد شیخ ابراہیم کردی ان کے شاگرد ان کے بیٹے خود بیٹے بڑے محادث باپ بھی بڑے محادث بیٹے بھی بڑے محادث بیٹے باپ کے سامنے بیٹھ کر حدیثوں کی پوری کتابوں کو پڑھا اور باپ سے جو ہے حدیث کی حدیث بہن کرنے کی سند آسل کیا تو ان کے بیٹے شیخ ابو طاہر مدنی ابو طاہر مدنی مدینے میں بہت بڑے حال ان تھے بڑے شیخ الحدیث تھے اللہ ماند شاہ ولی واللہ محادث دہل بھی جو ہے حج میں جا کر شیخ ابو طاہر مدنی سے ملاقات کیے اور ان کے درس میں بیٹھے اور ان کے سامنے حدیثوں کو پڑھ کر سنایا اور حدیثوں کا مطلب بیان کیا حدیثوں کا فلسفہ بیان کیا ابو شیخ ابو طاہر مدنی کہتے ہیں کہ شاہ ولی واللہ جو ہے وہ میں حدیث کے الفاظ کی سند دیتا تھا لیکن ولی واللہ مجھ کو حدیث کے معانی اور فلسفہ مجھے بتاتے تھے اور میں ان سے حدیث کا فلسفہ سیکھتا تھا تو شاہ ولی واللہ محادث دے لی اتنے بڑے جو ہے یہ کہ وہ محادث تھے اور انہوں نے حدیث کی پوری پوری شرع کی اور فق الحدیث حدیث کی فقہ کا طریقہ انہوں نے بتایا اور ہندوستان میں برسغیر ہند نے حدیث کو حدیث کے رواز دینے میں حدیث کے جو ہے کونے میں حدیث کے پہنچانے میں ان کے خاندان کا ہاتھ ہے ان کے خاندان کے لوگوں نے سمجھو تو آپ پورے برنے سغیر ہند نے حدیث کی خدمت کی ہے تو شاہ ولی اللہ مہدیز دہلوی کے شاگد ہوئے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزید مہدیز دہلوی شاہ عبدالعزید مہدیز دہلوی کے شاگد ہوئے ان کے نواسے شاہ محمد عساق مہدیز دہلوی شاہ محمد عساق مہدیز دہلوی ہندوستان چھوڑ کر مکہ مقامہ ہجرت پر جانے لگے تو انہوں نے شیخ العرب والاجم علامہ شیخ الحدیث سید نظیر حسین مہدیز دہلوی کو مدرس رہیمیہ کی مسند تدریس پر بٹھایا اور کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مدرس آئے اور یہاں مولانا شاہ ولی اللہ مولانا شاہ عبدالعزید حدیثیں پڑھائیں میں یہ حدیث پڑھائیں ہوں شاہ عساق دہلوی کہتے ہیں سید نظیر حسین صاحب سے کہ اب آپ یہاں حدیث کا درس دیدیں تو سید نظیر حسین مہدیز دہلوی جو ہے دہلی میں مدرس رہیمیہ میں ساٹھ سال تک حدیثیں پڑھائیں اور ان کے مدرسے سے بڑے جید شیخ الحدیث بڑے جید حدیث کے علماء دو ہزار علماء نکلے اور معمولی حدیثیں پڑھ کر جانے والوں کی کوئی تعداد نہیں ہے ان کو جیسے بڑے بڑے شاگرد نصیب ہوئے کسے اور رستاد کو ایسے شاگرد نصیب نہیں ہے سید نظیر حسین مہدیز دہلوی کے شاگرد جو ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری مولامہ عبد الرحمن مبارک پوری ایک بڑے مہدیز ہیں انہوں نے تیرمزی شریف کی ایک شرعہ لکھی عربی میں توفت اللہ آبازی عرب کے لوگ اس شرعہ کو پڑھ کر حیران رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا اتنے بڑے عالم ہیں جو عربی زبان میں اسی شرعہ لکھ سکتے ہیں تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کے شاگرد ہوئے میرے وستاد محترم جناب عبد الرحمن بن یاد علی بستوی سمہ دہلوی مولانا عبد الرحمن بستوی دہلوی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے علماء سے حدیث پر ہی ایک 번 بڑے شیخ الحدیث Ahmadullah امیر الحریص سے انہوں نے سند حدیث حاصل کیا اس کے بعد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب توفت الحوزی سے سند حدیث حاصل کیا مولانا عبد الرحمن محدث اتاوی سے سند حدیث حاصل کیا مولانا عبد الرحمن پنجابی صاحب کتاب السب سے انہوں نے سند حدیث حاصل کیا چار بڑک بڑے علماء سے سناد حدیث آزیر کیے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی اور یہ چاروں استاد ان کے چاروں شیعہ سید نظیر حسین مہتیز دہلوی کے شاگز ہوئے ہیں اور اس طرح جو ہے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی کا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے سنے ہوئے حدیثوں کے حساب سے ستائیسوں نمبر پر آتے ہیں اور میں ان کا شاگز ہوں ونیس سو باسٹ میں دہلی جا کر ان کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف مکمل پڑھ کے سنا کر ان سے سند حدیث لے کر آیا ہوں اور یہ سند ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو سیاہ ستہ پڑھتے ہیں حدیثوں کو اچھا پڑھتے ہیں حدیثوں کا عراب صحیح پڑھتے ہیں حدیثوں کے معنی اور مطالب جانتے ہیں اور حدیث کے خدروں منظرات ان کے جن کے دلوں میں مطالب جانتے ہیں